اسلام علیکم دوستو یہ آپ دیکھ رہو میرے پاس پاور ونڈو والی موٹر ہے میں نے اس کو کار دیا ہے اور اس کی قراری جو ہوتی ہے وہ میں نے نکال دی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس سے کام یہ لینا ہے جو نیا مرد کلٹہ سے آئی ہے جو اے بی ایس والی ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں گیر والی قراری نہیں ہوتی اس کے جو میٹر ریڈنگ ہے اس کو آگے کرنے کے لیے یہ سینسر لگا ہوتا ہے ویلو میں ہے ٹھیک ہے دوستو ہم جو میٹر ریڈنگ آگے کرنے کے لیے یہ ہم جو موٹر جو ہے بنا رہے ہیں اور سینسر لگائیں گے اس کے اوپر جیسے ہی یہ موٹر اور یہ آگے جو گراری لگی ہوئی ہے یہ اس کو چپکائیں گے ہم اس کو لگا دیں گے در فٹ کر دیں گے یہ جیسے ہی کمے گی تو ریڈنگ خود و خود چل پڑے گی یہ جاپانی سینسر ہے ٹھیک ہے دوستو میں نے یہ ٹوچ کرا کے ٹھیک ہے دوستو گراری کو ٹوچ لگوا کے میں نے جونے سینسر وغیرہ فٹ کر دیا ہے یہ بلکل کام کرتا ہے میں نے چیک کیا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو ایسی ریڈنگ آگے کرنی ہے تو آپ یہ یہ جو آپ سینسر اور موٹر یہ آپ پاس کنیکٹ کرنی ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا خواقفہ دینا ہوتا ہے کیونکہ ای بی ایس والا سینسر ہے ٹھیک ہے دوستو جس میں ای بی ایس ہوگا یہ سینسر مطلب جو بھی گاڑی ہوگی ای بی ایس جس میں لگا ہوگا یہ سینسر والی گاڑی ہوگی ٹھیک ہے اس میں گیر میں گراری وغیرہ نہیں ہوتی جو گیر میں میٹر کی گراری ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی اس میں اس میں صرف اور صرف سینسر لگا ہوتا ہے جو چاروں ویلوں میں لگا ہوتا ہے کوئی ایک بھی ویل گھومے گا تو یہ کام کرنا شروع ہو جائے گا مطلب یہ ریڈنگ چلنا شروع ہو جائے گی لیکن ریڈنگ کو ہم آگے بڑھانے کے لیے ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کیونکہ اس سے ریڈنگ جو ہنا بڑھتی ہے سینسر میں نے بنا دیا ہے مطلب ریڈنگ کرنے والا سینسر میں نے بنا لیا ہے موٹر سے کنیکٹ ہے یہ جو ہے نا ای بیس والا جو سینسر ہوتا ہے اس کے مطلب کے اس کا گریپ نکال کے اس گریپ میں لگا دینا ہے اور موٹر پلاس ورمینس پر لگا دینا ہے میں ڈریکٹر لگاؤ گے پھر بھی چلنا شروع گے کیونکہ یہ جو ہے نا موٹر پارہ وولٹ پر چلنے والی ہے یہ جاپانی گاڑیوں کے ہی سینسر ہے لیکن ایک بات کا جان دکھنا ہے کیونکہ اے بیس کا جو سینسر ہے اس کو ٹچ نہیں ہونی چاہیے گراری بلکل سیدھی چلنی چاہیے یہ اگر ٹچ بخیرہ ہوگی انٹی بغیر چلے گی تو آپ کا یہ پروجیکٹ آپ کا کام نہیں کرے گا یہ میٹر میٹر ڈیڈنگ بغیرہ جو ہے نا یہ آگے نہیں کرے گا یہ دھیان لکھنا ہے تھوڑا سا وقفہ دینا ہے آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں تھوڑا سا میں نے اس کو وقفہ دیا ہے کیونکہ جیسے ہم ٹیرک کھولتے ہیں تو سینسر باہر نکالتے ہیں اس پر پیچھے سلکا سا رگڑتے ہیں تو سوئی وغیرہ جو ہتم میٹر کی سوئی ہلنے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ سینسر اس پر جوائن کرنا ہے تاکہ جیسے ہی موٹر چلے تو ریڈنگ آپ ہونا شروع ہو جائے اوپر ہونا شروع ہو جائے ریڈنگ چینک کرنا شروع ہو جائے اوکے دوستو اگرچہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ